اسلام علیکم جی آپ دیکھیں میرا سپورٹ چینل ہے سپورٹس انسائیڈ ویڈ تلال ڈار اور آج میرا چھٹی کا دن تھا آفیس ہے تو صبح سے میں سپورٹس فالو کر رہا ہوں اتلیٹکس کی ورلڈ چیمپینشپ چل رہی ہے جونئر ریسلنگ چل رہی ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے بار بار میں ایک بات ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تاکہ جو میرے پاکستانی ویورز ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ سپورٹس کی دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے آرچری ہوئی کوئی پاکستانی نہیں تھا ریسلنگ ہو رہی ہے ورلڈ جونئر کوئی پاکستانی نہیں اتلیٹکس ہو رہی ہے کوئی پاکستانی نہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے دوسری سائٹ پہ ہم انڈیا کی پرفارمنس دیکھیں اپنے پڑوسے کی تو ان کی بڑی زبدست پرفارمنس جا رہی ہے آج ریسلنگ کی ہم بات کریں تو ریسلنگ میں دو انڈیا کی ریسلرز نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے سمرن نے پچاس کیجی کے اندر اور سیم ٹیسکس کیجی میں بپاشا نے تو تھوڑا سا بولی وڈ والی فیلز بھی آتی ہے ان کے نام سن کے بپاشا سے بپاشا باس ہوئی آدھ آگئی ہمیں ہے اور اس کے علاوہ سمرن سے ہمیں ظہری بات ہے ایک ہی سمرن جو مشہور بولی وڈ میں جا سمرن جا جی رہے اپنی زندگی تو آبیسلی ہمیں دلوالے دلانیا لے جائیں گے یاد آ جاتی ہے اور جو جونئر ان کے مردوں کے مقابلے ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے یش چوپڑا سے یاد آگئے کیونکہ سیونٹی فور کے جی کے اندر یش اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو برانز میڈل کے لیے شام کو لڑیں گے اور نائنٹی ٹو کے جی کے اندر پریفی راج ہیں وہ برانز میڈل کے لیے لڑیں گے ایک سو پچیس کے جی میں انیرود ہیں وہ بھی برانز میڈل کے لیے شام کو لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا انڈیا کے لیے مقابلہ ہوگا وہ ریویندر ہیں جو کہ سکسٹی ون کیجی کے اندر گولڈ میڈل کے لیے لڑیں گے تو بڑا انٹرسنگ ہونے والے جی آج شام کو انڈیا کے چار میڈل کے لیے مقابلے ہوں گے کل ہم نے دیکھا تھا کہ گورب نے برانز میڈل جیتا تھا سیونٹی نائن کیجی میں اور نائنٹی سیون کیجی کے اندر دیپک نے برانز میڈل جیتا تھا تو دو میڈل کل کے ہوگے آج وہ چار کے لیے کونٹیسٹ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ریویندری جو ہیں ان کا ایرانی ریسلر سے ٹاف مقابلہ ہوگا لیکن وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی وہ فائنل کھیلے تھے ورلڈ جونئر چیمپینشپ کا تو اس دفعہ تو ان کو جیتنا چاہیے اور باقی پرتوی راج اور یش اور انیرود کو بھی ہم بیس اپ لگیں گے کہ وہ برانز میڈل بھی جیت سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمرن اور بپاشا کے پاس بھی میڈل آنے کا چانس ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس چھے سے سات میڈل ہو سکتے ہیں ورلڈ ریسلنگ جونئر چیمپینشپ میں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی اتلیٹکس کی بات کریں تو اتلیٹکس کے اندر انڈیا کی پریہ موہن جو ہیں انہوں نے چار سو میٹر کے اندر فائنل کے لئے کالیفائے کر لیا ہے تو ان کو بھی مبارک ہو بہت بہت کیونکہ اتلیٹکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور انڈیا والے ہمارا پاکستان کا خیر ایک ہی ارشد ندیم ہی تھا جس نے تھوڑی سی میڈل کی ہوپ دلائی لیکن نیرہ چوپڑا نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا تو یہ ورلڈ جونئر جو چیمپینشپ ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو 2016 میں نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا تو جو یہاں پہ ورلڈ جونئر میں گولڈ میڈل جیتے ہیں ان کے پھر اگلی اولمپکس میں کافی چانس ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا مرال کافی ہائے ہو جاتا ہے ورلڈ جونئر چیمپینشپ میں جیت کر تو ہم پریہ موہن کو بھی کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ شارٹ پوٹ میں امن دیپ ہیں انہوں نے فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا انڈیا کی طرف سے تو ویسے ان کی جو تھو ہے جو پرسنل بیسٹ ہے وہ تو 19.15 ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے 17.92 میٹرز کا شارٹ پوٹ پھینکے کوالیفائی کیا اور کیوبا کے جو نمبر ون آئے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ان کا 19.something دا تو میرے خواہل سے اگر یہ اپنے پرسنل بیسٹ کے لئے جائے امن دیپ تو یہاں پہ شارٹ پوٹ میں وہ میڈل ضرور لائے سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم بیسٹ آف لگ کہیں گے اتلیٹکس میں اور اس کے اساسات انڈیا کی جو ریلے ٹیم تھی اس نے بھی فور انٹو فورنڈر میٹر میں فائنل میں جگہ بنا لیا ہے تو انڈیا کی پرفارمنس تو کافی اچھی جا رہی ہے میرے خال سے ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہوگا ہماری تو کوئی پارٹی سپیٹی نہیں کر رہا ان سب چیمپئنس میں تو دیکھتے ہیں جی کیسا رہے گا پاکست انڈیا کا پرفارمنس کیونکہ ریسلنگ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے خود کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے والے جو ہیں وہ خود پاکستان کے نیشنل ریسلر رہے ہیں اور شام کو میں جو ویڈیو ڈالوں گا ان سے بھی میں ضرور ان کا اپینین لوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی ریسلنگ اتنی آگے نکل گی اور پاکستان کی ریسلنگ اتنی پیچھے رہ گئی تو اس حوالے سے شام کو پھر میرے والے صاحب سے بھی بات کریں گے ان کا بھی ایکسپرٹ اپینین لیں گے باقی ریسلنگ کے جو شام کو میچز ہونے ہیں انڈینز کے اس کے جب ریسلٹس آئیں گے اس کے بارے میں بھی آپ سے ویڈیو میں بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ سپورٹس لبر ہیں کیونکہ آپ پاکستان اور انڈیا کی تو ہر سپورٹس کی اپ ڈیٹ ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل جو مقابلے ہوتے ہیں بڑے ان کی بھی آپ کو اس چینل کے اوپر اپ ڈیٹس ملیں گے تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں اور ایک بار پھر کہوں گا لائک سبسرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ مجھے بھی آپ کا پیار اور زیادہ فیل ہو تو بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ